اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیکٹو مائی چینل پلیز سبسکرائب مائی چینل اور ہیٹ بیل آئیکن فور لیٹسٹ اپ ڈیٹس نوول کا نام ہے ایک دیا جلائے رکھنا اور اس کو تحریر کیا ہے مہا ملک نے یہ اس نوول کی گیارویں قسط ہے آپ کی تعریف رزانے بھویں قدر سکیڑ کر انہیں دیکھا گری ٹو پی سوٹ میں ملبوس مان خان حقیقتاً متاثر کر دینے کی حد تک شاندار لگ رہے تھے بیٹھئے پلیز علمات کے پاس اور کوئی چارہ ہی نہ تھا تینکیو وہ بیٹھتے ہوئے متانت سے مسکرائے رزا صاحب یہ میرے قزن ہے عثمان میں نے پہلے بھی کہی بار آپ سے ان کا ذکر کیا ہے اور عثمان یہ میرے بہت اچھے دوست ہیں رزا مراد نائس ٹو میٹ یو اس نے یہی کہنے پر اکتفاق کیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا میں اپنے ایک دوست کے ساتھ لنچ کے لیے آیا تھا عثمان بتانے لگے اس کے لیے ایک ضروری کال آگئی تو لنچ کا پروگرام ملتوی کرنا پڑا پھر میری نگاہ آپ لوگوں پہ پڑ گئی ہم لوگ بھی بس اب اٹھی رہے تھے رزا نے گھڑی دیکھی بلکہ میرا خیال ہے مجھے چلنا چاہیے میں تو لیٹ ہو رہا ہوں ٹھیک پانچ بجے مجھے بھی کسی سے ملنا ہے بیٹھو رزا میں تمہیں ڈراب کر دوں گی علمات کو اس کا ہی وہ عثمان خان کے سامنے نرویس ہونا بھرا لگ رہا تھا کہیں علمات مجھے چلنا چاہیے وہ کرسی کھسکا کر کھڑا ہو گیا اوکے عثمان صاحب پھر ملاقات ہوگی ضرور عثمان نے مسکرا کر مسافحہ کیا اب ہم بھی چلیں اس کے ہال سے نکل جانے کے بعد انہوں نے علمات سے پوچھا میں تو گاڑی لے کر آئی ہوں اس نے تذبذب سے کہا کوئی بات نہیں ٹرائیور سے منگوا لیں گے وہ اٹھ کھڑے ہوئے ناچار علمات کو بھی ان کی پیروی کرنی پڑی حقیقت تو یہ تھی کہ پھل وقت وہ خود بھی عثمان کی خطبت سے بچنا چاہ رہی تھی اگر وہ اس سے کوئی سوال کر بیٹھتے تو اسے کیا جواب دینا تھا یہ تو ابھی اس نے خود سے بھی تیہ نہیں کیا تھا اور لا جواب ہونا اسے خطعی پسند نہیں تھا گھر ہی چلیں گی نا گاڑی روڈ پر لاکر انہوں نے سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی جی ہاں کیوں آپ کہاں جا رہے ہیں میں ابھی گھر ہی جاؤں گا وہ مسکرائے منزل ایک ہی ہے آپ فکر نہ کریں علمات خاموش ہو کر تیزی سے پیچھے بھاگتے روڈ کو دیکھیں لگی آپ کا دوست کیا نام تھا اس کا انہوں نے ذہن پہ زور دیا رضا رضا مراد رضا صاحب سے پہلے کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی کیا کرتے ہیں گلوکار ہیں کانسرٹ وغیرہ کرتے ہیں وہ تذبذب کا شکار تھی یہ تو کوئی پروفیشن نہ ہوا جاب وغیرہ نہیں کرتے ان کا انداز بدسور سرسری تھا اس میں کوئی کرے دیا جس تو جو نہ تھی فیلحال تو نہیں کرتے تلاش میں ہیں ایم کام کیا ہے پچھلے سال کوشش کر رہے ہیں بینک میں جاب مل جائے ہم انہوں نے سر ہلایا کب سے جانتی ہیں آپ انہیں علمات نے سر گھما کر غور سے انہیں دیکھا آپ کیا جاننا چاہ رہے ہیں عثمان کوئی بھی صورتحال زیادہ دیر تک برداشت کرنے کی وہ عادی ہی نہیں تھی میں وہ حیران ہوئے کچھ بھی نہیں اوہ آئی سی آپ غلط سمجھ رہی ہیں الماس میں ان باتوں کو اہمیت نہیں دیتا نہ میں اس کا برا مانتا ہوں وہ جیسے اس کے سوال کی گہرائی میں پہنچ گئے تھے آپ ایک میچور بالک اور نظر لڑکی ہیں یقیناً اپنا اچھا برا بہتر طور پر سمجھ سکتی ہیں میں تو اسی ایک خط پر اس لئے گفتگو کر رہا تھا کہ عموماً میری گفتگو آپ کے لئے غیر دلچسپ ہوتی ہے میں نے سوچا یوں ہی عام سی باتیں کی جائیں مجھے خبر نہیں تھی کہ آپ اس میں بھی اپنے دل آزاری کا کوئی پہلو رون لیں گی بہرحال اگر آپ نے میرے برس بیلے تذکرہ کیے گئے سوالات کو دخل اور ذاتیات میں شمار کیا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں وہ بہت سنجیدہ ہو گئے تھے ام سوری وہ بولی میں نے آپ کو غلط سمجھا اسے اپنی غلطی کا احساس تو عام طور پر کم ہی ہوتا تھا تاہم فی الوقت اس نے معذرت کر لینا ہی مناسب سمجھا وہ نہیں چاہتی تھی کہ اسمان اس واقعے کو کسی بھی طور پر یاد کریں it's all right وہ نرم لہجے میں بولے لیکن میں چاہوں گا علماز کے آپ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ میں کبھی دانست تک کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے آپ کو تکلیف ہو نہ میں شک و شبے کا عادی ہوں نہ ہی دوسروں کی ذات پر کیچڑ اچھالنا پسند کرتا ہوں آئندہ بھی اگر مجھ سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جائے تو آپ یقین رکھئے گا کہ ایسا نادانستہ ہی ہوا ہے اب جانے بھی دیجئے وہ مسکرائی میں سمجھتا ہوں ہمارے جذبات و احساسات کا کلیر ہونا ضروری ہے اس سلسلے میں غلط فہمیاں نقصاندے ہو سکتی ہیں جی نہ جانے کیوں اسے اس بات سے تنس کی بو آئی تھی وہ سر موڑ کر باہر گزرتے مناظر دیکھنے لگی وہ کسی کام سے سہن میں آئی تھی گیٹ سے اندر داخل ہوتی شبنم کو دیکھ کر خوشی سے کھل اٹھی شبنم وہ بے ساختہ آگے بڑھ کر اس سے لپڑ گئی کیسی ہو خوش تو ہو نا یا آپ پوچھ رہی ہیں بجو وہ اس سے الگ ہو کے تنزن بولی نیلم کو اس کا انداز بہت عجیب لگا لیکن اس سے پیش تر کہ وہ کچھ پوچھ پاتی اندر سے ریشم اور مریم اس کی آواز سن کر باہر آ گئی تھی شبنم آپی کس قدر بتمیز ہیں آپ ریشم نے خوشی سے اس کا بازو تھامے اسے پکارا پورے ہفتے بعد آئی ہیں اتنی عزیز ہو گئی ہے سسرال اچھا ہٹو تو میں امہ سے تو ملوں ہاں بھئی اسے اندھر تو آنے دو نیلم نے مسکرہ آ کر بہنوں سے کہا شبنم ریشم اور مریم کے ساتھ اندر کی سمت بڑھ گئی وہ وہیں کھڑے نہ جانے کیا سوچ رہی تھی شکوک و شباعت اس کے اندر سر اٹھا رہے تھے شادی کے دن سے لے کر اب تک شبنم کا انداز بہت کچھ سمجھا دینے والا تھا لیکن اس سے یوسف سے ایسی امید نہیں تھی اسی لئے اب اس سے یقین ہی نہیں آتا تھا یہ آپ پوچھ رہی ہیں بجو اس نے کس انداز میں کہا تھا اسے لگا اس میں شبنم کا سامنا کرنے کی ہمت ہی نہیں بچی وہ باورچی خانے کی سمت مڑ گئی شربت تیار کر کے اندر کمرے میں آئی تو شبنم اممہ کے ہاتھ تھامے بیٹھی تھی ریشم اور مریم انتہائی پر شوق انداز میں اس کے گٹ بیٹھی ہوئی تھی بتائیں نہ آپ ہی کیا کرتی رہتی ہیں سارا دن وہاں پہ ریشم منمن آئی کچھ نہیں اپنے کمرے میں رہتی ہوں سوتی ہوں یا پھر نیچے وحیدہ چچی کے پاس شری جاتی ہوں اور سوریہ باجی ان سے دوستی ہوئی آپ کی وہ گھر میں کم ہی ہوتی ہے شادی کے بعد وہ زیادہ تر اپنے میکے میں ہی رہی ہے اور ایک آپ ہیں مریم نے اسے کھورا آپ کا تو یہاں آنے کا دل ہی نہیں چاہتا بھول گئی ہیں نا ہم سب کو انسان پشلی باتوں کو جس قدر جلت فراموش کر دے بہتر ہے اس نے نیلم کے ہاتھ سے گلاس دیتے ہوئے بھیرے سے کہا لو میں کہا نہ ہوا کوئی بھول ہو گئی دیشم تنزن بولی یوسف میاں کیوں نہیں آئے شبنم انہیں اندر آنے کا تو کہتی ہیں اممہ نے موضوع بدلا میں نے کہا تھا اممہ وہ آفس ٹائم ختم ہونے پر سیدھے یہیں آ جائیں گے چلو لڑکیوں کھانے کے تیاری کرو وقت کا پتہ بھی نہیں چلے گا تمہاری باتوں میں اور کھانے کا وقت سر پر آ جائے گا نیلم بجوں نے تو سبزی والے سے صبح ہی ٹینڈے خرید لیے تھے اب یوسف بھائی کو ٹینڈے کھلائیں گے کیا فریج میں گوشت رکھا ہے نیلم بولی میں پلاو اور شامی کباب بنا لیتی ہوں مریم سلاد اور رائطہ تیار کر لے گی رہنے دیں کی خاطر توازو شبنم نے اسے دیکھا ٹینڈے ہی پکا لیں کونسا کسی دعوت میں آ رہے ہیں وہ اچھا نہیں لگتا بیٹی اممہ نے اسے ٹوکا جاؤ نیلی تم تیاری کر لو وہ خاموشی سے اٹھ کر باہر آگئے بیچے ریشم اور مریم بھی چلی آئیں بجوں آپ پلاو بنائیں کباب میں بناؤں گی مریم بولی باقی کام یہ ریشم کر لے گی ہم وہ ہنوز اپنے سوچوں کا شکار تھی شبنم اور اس میں کس قدر بے تکلیف ہی تھی کتنی باتیں کیا کرتی تھی وہ لوگ اور اب شبنم اسے بھمشکل مخاطب کرتی تھی دوسروں لوگوں سے مہوے گفتگو رہتی تھی کیا سوچ رہی ہے بجوں مریم نے اس کی صورت دیکھی کچھ بھی نہیں وہ چاول بھگونے لگی میں سوچ رہی ہوں امرین نے مجھے جاب کے بارے میں اب تک کچھ بھی نہیں بتایا کہہ رہی تھی اس کی کوئی رشتے کے مامو ہیں وہ اس سلسلے میں میری مدد کر سکتے ہیں یہ امرین باجی بھی محض باتیں ہی بنا سکتی ہیں پیشم کو تو موقع ملنا چاہیے تھا یوں ہی آپ پر روپ ڈالنے کو کہہ دیا ہوگا نہیں خیر نیلم نے دوست کی سائیڈ لی اب وہ ایسی بھی نہیں ہے بجو آپ جاب کر لیں گی تو میں کالی جانا چھوڑ دوں گی مریم چولہ جلا کر ہانڈی رکھتے ہوئے بولی کیوں نیلم نے حیرت سے اسے دیکھا ابھی تو آپ گھر سنبھالتی ہیں کھانا بناتی ہیں صفائی کرتی ہیں ماں کا خیال رکھتی ہیں آپ جاب کر لیں گی تو پیچھے یہ سارے کام کون کرے گا میں واپس آ کر سب کر لیا کروں گی اس نے مریم کو چھڑک دیا بےوقوفی کی باتیں مت کرو اپنی پڑھائی ضرور مکمل کرنا ورنہ انسان کسی کام کا نہیں رہتا میں پرائیوٹ امتحان دے لوں گی بجو میرا اب دل نہیں چاہتا کالیج جانے کو آپ اکیلی اتنا سارا کام کرتی ہیں یہ سوچ کر کالیج میں بھی میرا دل نہیں لگتا یوں بھی اب ہمیں بھی تو کچھ سلی کا کوئی گھرداری آنی چاہیے نا نیلم نے مسکرا کر اسے دیکھا تو یہ کہو کہ گھرداری کرنی ہے کچھ بھی سمجھ لیں اس نے سر ہلایا اور ریشم اس نے ریشم کی طرف دیکھا اس کے کیا ارادیں ہیں مجھو تو پڑھنا ہے بجو بہت زیادہ پڑھنا ہے وہ جوش سے بولی ابھی امتحان دے لوں پھر یونیورسٹی میں ایڈمیشن لوں گی انشاءاللہ وہ مسکرائی وقار بھائی کو بھی بہت ارمان تھا ہم سب کو بہت آگے تک دیکھنے کا کھانا تیار ہوا ہی تھا کہ یوسف میاں آگئے ریشم اور مریم باقی کام چھوڑ چھار اندر جا کے بیٹھ گئیں وہ وہیں بیٹھی بیٹھی چھوٹے چھوٹے کام نے مٹانے لگی کام ہوا نہیں بجو آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا شبنم نجانے کبہ ورچہانے کے دروازے پہ آگے کھڑی ہو گئی اس کو پتہ ہی نہیں چلا اس کی نگاہوں میں کوئی ایسی بات تھی کہ اس نے بے اختیار نظریں چھوڑا لی بس ذرا یہ بکھراوا سمیٹ رہی ہوں ریشم اور مریم کام کم کرتی ہیں چیزیں زیادہ پھیلاتی ہیں کب تک کترائیں گی بجو وہ تن سے ہس پڑے بھاگنے کی کوئی حد بھی تو ہو یہاں تو زندگی بھرکان آتا ہے آپ کب تک مریم اور ریشم کی چیزیں بکھرتی ہوئی سمیٹتی رہیں گی نیلم نے سر اٹھا کر اسے حیرانی سے دیکھا شبنم کیا ہو گیا ہے تمہیں کیسی باتیں کرنے لگی ہو جو کچھ سوچتا ہے وہی بولتی ہوں بجو اس میں بھلا میرا کیا قصور جو راستہ زبردستی میرے پیروں میں ڈال دیا گیا ہے مجھے مجبوراں اسی پر چلنا ہے پیر زخمی ہوتے ہیں تو زبان بھی تلخ ہو ہی جاتی ہے شبنم ووٹ کر اس کے پاس آئی کیا بات ہے تم خوش کیوں نہیں رہتی ہیں یوسف کا روائیہ کیسا ہے تمہارے ساتھ کچھ کہا ہے انہوں نے تم سے یہ وہ سوال ہیں بجو جن میں سے ہر ایک کا جواب آپ کے پاس موجود ہے مجھ سے کیا پوچھتی ہیں آپ پوچھنا تو مجھے چاہیے آپ سے کہ میں خوش کیوں نہیں ہوں یوسف کا روائیہ میرے ساتھ اگر برا ہے تو کیوں ہے مجھے پوچھنے دیں بجو کہ میرا اس معاملے میں کیا قصور تھا شبنم میری بہن وہ بری طرح گھبرا ہے یقین کرو میں نے کبھی تمہارا برا نہیں چاہا اگر مجھے علم ہوتا کہ یوسف اگر مجھے ان ارادوں کی خبر ہوتی تو کس بات سے بے خبر تھی آپ بجو وہ دکھ سے بولی اس سے کہ یوسف اور آپ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں یا اس سے کہ میرا رشتہ لانے کے پیچھے ایک مقصد تھا زد اس کے سوا اور کوئی جذبہ نہیں تھا مجھ سے رشتہ قبول کرنے کی زد بھی آپ نہیں کی تھی نا بے خبری میں سارے کام کرتی گئیں آپ اس سے کوئی جواب ہی نہیں بن پڑا ہوت کاٹتے ہوئے وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ زلفی ناصر اور انم اندر آخل ہوئے اسلام علیکم وہ تینوں بھی شبنم کو دیکھے خوش ہو گئے بجو سخت پوک لگی ہے ناصر نے اندر جھانکا اور خوشبویں بھی بتا رہی ہیں کہ کچھ اچھا بنا ہے تم لوگ اندر چڑھو کپڑے بدلوں میں کھانا نکالتی ہوں وہ مردہ بن سے بولی شبنم کی باتوں نے اسے جیسے بالکل نچوڑ دیا تھا اسے لگ رہا تھا اس کے تن میں جان ہی نہیں بچی یوسف میں نے آپ کو کتنا غلط سمجھا تھا وہ آنسو پیتے ہوئے کہہ رہی تھی ہیلو ہیلو اس نے سر اندر کر کے چمکتی ہوئی آواز میں کہا سبا نے چونکر پیچھے دیکھا اور مسکرات دی آو شہروز اس نے ریموٹ سے ٹی وی آف کرتے ہوئے کہا بڑے دنوں کے بات شکل دکھائی ہر چند کی نہیں دکھانی چاہیے تھی وہ اس کے قریب کشن پر آبیٹھا کیوں آخر انتقام کا جذبہ بھی تو کوئی معنی رکھتا ہے نا آپ نے ہمارے گھر آنا جانا چھوڑ دیا ہے انتقاما میں بھی آپ کے گھر نہیں آؤں گا اور مو پھیر کر مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے لیکن وہ کیا کہا ہے کسی شاعر نے ہم وفائیں کر کے رکھتے ہیں وفاؤں کی امید ہم وفائیں کر کے رکھتے ہیں وفاؤں کی امید سادے کرنے والے لوگ ہیں آپ کی بیعتباری سے بیعتنائی سے کہ دل برداشتہ ہو جائیں گے چلے آئے ملنے وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھتی رہی ختم ہو گئی داستانے ہم اب کچھ مچ غریب بندی سے بھی سن لیے دراصل وہ جو مہمان خواتین آپ کے گھر آکے ٹھہری ہوئی ہیں وہ مجھ سے کہہ رہی تھی ہیں کہ جہاں بھی گھومنے جائیں گی مجھے بھی ساتھ لے کے جائیں گی میں نے سوچا پتا نہیں یہی سوچ کر کچھ دنوں کے لیے روپوش ہو گئی تاکہ آپ لوگ اچھی طرح سے گھوم پھر لیں تو پھر میں منظر عام پر آ جاؤ بیچاری لڑکیاں اس نے افسوس سے سر ہلایا چاہتے ہوئے بھی وہ سب کچھ نہیں کہہ پاتی جو ان کے دل میں ہوتا ہے سیدھی بات کیجئے سب آبی بھی کہ پرویز کے فیروز بھائی سے بچنے کے لیے روپوشی اختیار کی ہے آپ نے بیچاری آنٹی کو کیوں بدنام کرتی ہے ویسے اطلان عرض ہے کہ فیروز بھائی بھی آپ ہی کی ٹکر کے ہیں نہ زیادہ نہ کم مجال ہے جو کسی موقع پہ دستیاب ہوتے ہوں ہم ہر جگہ ان کے بغیر گھومنے گئے اور نبیلہ بی بی کا چہرہ اترا اترا سا رہا کیا مطلب اس نے تارچپ سو سے دیکھا مطلب اس نے سر کچھایا خیر جانے دیجئے میں کسی کے پوشیدہ جذبات کی تشریر کرنا پسند نہیں کرتا دوسری بات یہ کہ وہ دونوں مہمان خوادین بوا میری والدہ صاحبہ کے آپ کے والدہ محترمہ کے پاس باہر لون میں تشریف فرما ہے چل کر سواگت کیجئے اور کچھ پیٹ پوجا کا بند بست بھی کیجئے امان سے مجھے چائے کے ساتھ کچھ سنیکس کی شدید طلب ہو رہی ہے اتنے گھامڑوں شہروز گھنٹہ بڑ سے دردرگی باتیں کر رہے ہو اور یہ بات اب بتا رہے ہو وہ اٹھ کر چپلے پہننے لگی میرا کیا قصور تھا اس نے آنکھیں پٹ پٹائیں آپ نے ہی تو باتوں میں لگا دیا تھا اسے تیزی سے باہر جاتا دیکھ کر وہ بھی لپکے اس کے پیچھے ہو لیا اسلام علیکم اس نے خوشدیلی سے سب کو سلام کیا تھا وعلیکم السلام افت خانم نے مسکرا کر اسے جواب دیا ادھرہو بیٹی کہاں تھی اتنے دنوں سے وہ جا کر ان کے قریب پڑی کرسی پہ بیٹھ گئی گھر ہی میں تھی آئنٹی میں کہاں جاؤں گی بس طبیت کچھ ماند مانسی تھی باہر نکلنے کو جی ہی نہیں چاہتا تھا یہ ایسی ہی موڑی لڑکی ہے نجمہ بیگم نے مسکرا کر کہا یا تو روز کہیں نہ کہیں جانا ہوتا ہے یا ہفتوں گھر میں پڑی رہتی ہے کیا پینگی آپ لوگ وہ نبیلہ اور اقیلہ سے مخاطب ہوئی تھنڈا پسند کریں گے یا چائے بنا لوں نہیں نہیں تکلفات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں اقیلہ جلدی سے بول پڑی ہم تو بس تم سے ملنے آئے تھے چائے بنا لیں وہ پیچھے کھڑا تھا اور سب کچھ سن رہا تھا موسم بھی اچھا ہو رہا ہے پکوڑوں کے ساتھ چائے بڑا لکس دے گی افت خانم نے اسے گھورا جبکہ تینوں ہز دیں جاؤ بیٹی بنا لو پکوڑے نجمہ بیگم بھی ہز دی تھی وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کر اندر آگئی فریزہ سے شامی کباب کی ٹریل نکال کر باہر رکھی اور چائے کا پانی چولے پر رکھ کر بیسنگ گھولنے لگی میں کچھ مدد کر سکتی ہوں اس نے مڑ کر دیکھا پیچھے نبیلا کھڑی تھی شکریہ میں بس اب بھی بنا لیتی ہوں تم بیٹھو نہ وہ سٹول رکھا ہے لاؤ یہ میں تل دیتی ہوں اس کے لاکھ منا کرنے پر بھی اس نے شامی کباب تلنا شروع کر دی سبا نے دوسرے چولے پر کڑھائی رکھ دی بوریت تو محسوس نہیں ہو رہی ہے نا یہاں پکوڑے بناتے اس نے نبیلا سے پوچھا بلکل بھی نہیں حالانکہ میں اور اقیلہ پہلی بار اس گھر سے دور ہوئے ہیں پھر بھی بہت اچھا لگ رہا ہے انجوائی کر رہے ہیں ہاں گھومنے پھرنے میں بھی مزہ تو آتا ہے نا اس نے سر ہلایا تم سے کتنا کہا تھا ہم لوگوں نے لیکن تم تو چھپ کر بیٹھ دیں اس نے شکایت کی محض سبا ہس کے رہ گئی چہر روز مسکر رہا تھا تمہیں وہ تلہوے کباب احتیاط سے پلیٹ میں نکالنے لگی بلکل پاگل ہے وہ تو سبا حزدی ہر وقت ہر لمحہ تمہارا نام ورد کرتا رہتا ہے نبیلا نے مسکر آ کر اسے دیکھا تم بہت لکھی ہو سبا اتنی زیادہ محبت کرنے والے لوگ کسی کسی کو ملتے ہیں شہر روز سب کے لیے ہی ایسا ہے صرف میرے لیے نہیں اس نے بات واضح کی ارے یہ کیا بات ہوئی جتنی اہمیت تمہاری ہے کسی اور کی کیسے ہو سکتی ہے کیا تم دونے ایک دوسری کو پسند نہیں کرتے وہ چائے کیتلی میں انڈیل رہی تھی اپنی جگہ ساکت رہ گئی کیا تم سے کس نے کہا مجھے آنٹی نے بتایا ہے لیکن تم اتنی پریشان کیوں گئی ہو اس میں بھلا کیا بری بات ہے وہ بہت پریشان سی کھڑی کوئی جواب ہی سوچ رہی تھی کہ شہر روز اور اقیلہ اندر آگئے یعنی دونوں خواتین ہت درجہ سستر کہے لے ابھی تک چند پکوڑے نہیں تلے گئے ارے واہ شامی کباب بھی میں اپنے ساپ کا الفاظ واپس لیتا ہوں پھر اس نے گمسم کھڑی سبا کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لے رہایا مہت اور ماہ پریشان نہ ہوں ہم سب تھوڑا تھوڑا صحیح کھائیں گے چلو باہر چلو میں سب وہیں لارہی ہوں وہ چونک کر چیزیں ٹرے میں رکھنے لگی لان میں نجمہ بیگم اور عرفت خانہ مہوے اور گفتگو تھی سبا نے سب کو چیزیں سرف کی اور خود چائے بنانے لگی تم کس ارجن میں مفتلا ہو گئی ہو نبیلا نے اسے چائے لیتے ہوئے مسکر آ کر صرف دیکھا ہی تھا ایسی کوئی بات نہیں وہ غائب دماغی سے مسکر آئی اور اس کے پاس آکے بیٹھ گئی شاید تو میں اچھا نہیں لگا کہ تمہارے پرسنل جذبات سے دوسرے غیر متعلقہ لوگ بھی آگاہ ہو گئے ہیں لیکن یقین مانو مجھے تو بلکل بہنوں کی طرح عزیز ہو گئی ہو تم تمہاری بات جیسے مجھے اپنی ہی لگتی ہے میں تمہارے خلوص کی قدر کرتی ہوں نبیلا وہ علچ کے بولی لیکن ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں کیا مطلب اس سے حیرانی ہوئی مطلب یہ کہ عرفت آنٹی کو غلط فہمی ہوئی ہے میں اور شہروں سے بلکل سگے بہن بھائیوں جیسے ہیں کیا وہ جیسے بے ہوش ہوتے ہوتے بچی میں سچ کہہ رہی ہوں جانے آنٹی کو یہ غلط فہمی کیسے ہو گئی وہ گہری سوچ میں تھی انہیں حالباً فیروز بھائی نے بتایا تھا نبیلا اس کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر ہولے سے بولی اوہ تو یہ بات ہے قدر فاسطے پر بیٹھا شہروں سے آندھیوں کی زد پر تھا اس نے ہر بات پوری طور پر سنی اور سمجھی تیشر مندگی اور غم و غصے کہ ملل جل جذبات نے اس کے پورے وجود کو اپنے گیرے میں لے لیا تھا وہ کپرک کر اٹھا اور تیزی سے گیٹ کی سمت بڑھ گیا یہ شہروز کہاں چل دیا ایفت خانم نے حیرت سے سجادے میں دیکھا کوئی کام یاد آ گیا ہوگا قیلہ نے جواب دیا باقی لوگ تو اپنی اپنی سوچوں میں ارجے بیٹھے تھے اندر آ سکتی ہوں دروازے پر دستک دے کر اس نے اندر جھانکا تھا بستر پر لیٹ کر چھت کو تکتا پھر روز احمد اٹھ کے بیٹھ گیا آئیے اس نے شہستگی سے پکارا نبیلا چائے لے کر اندر آگئے میں نے سوچا آپ کی چائے روزانہ کی طرح تھنڈی ہو جائے گی اس لئے یہیں دینے کے لئے چلی آئی اس نے چائے کا کپ سائٹ ٹیبل پر رکھ دیا شکریہ ویسے آپ نے بیکار زحمت کی مجھے تو ہر قسم کی چائے خاموشی سے پی لینے کی عادت ہے وہ کیوں وہ مسکر آئی اپنی غائب دماغی کی وجہ سے وہ بھی دیرے سے مسکر آ دیا خود چائے بناوں تو دو دفعہ چینی ملا دیتا ہوں اور کبھی سیدھے سے چینی ڈالتا ہی نہیں کوئی اور بنا کر لادے تو چائے برف بن جاتی ہے اور مجھے یاد ہی نہیں رہتا کہ چائے پڑی ہوئی ہے اور پینی بھی ہے اس درجہ بھرا کرپن پھر اتنا پڑ کیسے رہتے ہیں آپ اس نے جواب دینے کے بجائے کپ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا گھر میں ہوتے ہوئے بھی آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہی نہیں وہ اسے غور سے دیکھ کر بولی آپ کی پرسنالیٹی بہت مضبوط ہے آپ کو دیکھ کر آپ جیسے ہی بننے کو دل چاہتا ہے لامہ بھر میں اس کی کیفیت بدلی تھی ہوت بھیج گئے اور چہرہ سرخ ہو گیا چائے کا کپ ایک طرف رکھ کر وہ اٹھا اور لمبے لمبے ڈک بھرتا باہر نکل گیا نبیلہ کھپرا کر ایک طرف ہوئی تھی اس کی سمجھ میں اچانک قدیلی کی وجہ ہی نہیں آئی کمال ہے انہیں کیا ہو گیا جمنا چائے کا کپ لے کر اندر داخل ہاں ہے وہ فیروز بیٹا کہاں گئے اور بیٹا تم یہاں چائے پیتی ہو باہر چلو نا یہ چائے تو میں فیروز بھائی کے لئے لائی تھی لیکن وہ یوں ہی چھوڑ کر چلے گئے ہاں وہ یوں ہی ہے جمنا نے اتمنان سے دوسرا کپ بھی اٹھا لیا مرزی کے مالک جی میں آیا تو دو کپ بھی پی لیں گے یا ایک بھی چھوڑ کر چلے جائیں گے بیٹا تم بھائی راجو تمہارے لئے گرم چائے بنا دیتے ہیں وہ چلی گئی نبیلہ وہاں بیٹھی شیلف سے جھاکتی کتابوں کو دیکھتی رہی اور علشتی رہی ارے بھائی یہ کیا یقین نہیں آتا آنکھوں پر امرین نے اسے دیکھ کر زور سے ہسی لگائی یعنی محترمہ نے قسم توڑ ہی دی نہ آنے کی میں نے ایسی کوئی قسم نہیں کھائی تھی جو نہ توڑوں وہ اداسی سے مسکرائی چلو باورچی خانے میں چلتے ہیں میں روٹیاں بھی ڈال لوں گی وہ اسے لے کر باورچی خانے آگئی بلو خالہ کپ میں چائے نکال رہی تھی اسلام علیکم خالہ اسے نہ جانے کیوں اپنا آپ ہر کسی کے سامنے شرمندہ شرمندہ مجرم مجرم سا لگتا تھا جیسے وہ کچھ بھی ہو سک رہا ہے وہ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے وعلیکم السلام بڑے دن بعد آئی بیٹی انہوں نے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا بیٹھ جاؤ گی تو کملا جاؤ گی انہوں نے دل میں لہجے میں ہر درجہ ہمدردی سموکہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اسے سخت کوف محسوس ہونے لگی انہی باتوں سے بچنے کے لیے اس نے یہاں کا عرف پرنا چھوڑ دیا تھا بلو خالہ باورچی خانے سے نٹلی دو اس نے سکون کی سانس دی بیٹھو نیلم امرین نے اسے پیڑ ہی دی امرین وہ اس معاملے کا کیا ہوا وہ جلدہ جل گھر واپس جانا چاہتی تھی ہاں وہ وہ نہ جانے کیوں شرمائی امی سے پوچھنا کیا مطلب اس کے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا وہ تو اسے جاپ کے مطالق پوچھنے آئی تھی جس کا گزشتہ دنوں امرین نے ذکر کیا تھا بھئی ان کے گھر والے آئے تھے بات کرنے امی نے تین مہینے بعد کی تاریخ دے دی ہے بس سمجھو تین مہینے کا ساتھ ہے اپنا روٹی طوی پر ڈال کر اس نے مسکر آ کر نیلم کو دیکھا اوہ بات سمجھ کر اس نے سانس پھلی مبارک ہو ان کی بہن بتا رہی تھی کہ وہ تو بہت بے خرار ہیں تین مہینے ہیں تین سال کے برابر لگ رہے ہیں وہ خاموش بیٹھی اس کی باتیں سنتی رہی عمر تو وہی تھی لیکن کچھ ہی عرصے کے تجربات نے اسے جیسے سو سال کا کر دیا تھا ایسی باتوں میں دلچسپی کب کی ختم ہو گئی تھی اور تم سنا اس سے اپنی بات اس سے فرصت ملی تو اس سے پوچھنے لگی تمہارے کیا ارادے ہیں اس جوب کا کیا ہوا عمرین تم نے مجھے بتایا تھا نا اوہ ہاں اس سے یاد آیا میں نے معلوم تو کر لیا تھا لیکن میں بتانا بھول گئی نیلم تمہیں کمپنی میں لیڈی آپریٹر کی جوب مل جائے گی تنخواہ دھائی سے ساڑھے تین ہزار ہو تک ہو سکتی ہے بس وہ ہمانک رہ گئی یہ تو بہت کم ہے اوہ اب تم محض بھی یہ پاس ہو تو کوئی ایکسٹرا کالٹی نہ تجربہ اس سے زیادہ بھلا کیا ملے گا بیسے تم اپنے طور پر کوشش کر کے دیکھ لیا چاہو تو دیکھ لو وہ سوچ میں پڑ گئی وقار بھائی کی تنخواہ تو دس ہزار کے قریب تھی اس میں بھی بس عزت سے گزارہ ہی ہو پاتا تھا ان کے گھر کے افراد کے لحاظ سے دس ہزار بھی کم پڑ جاتے تھے تین سارے تین ہزار میں بھلا کیا ہو سکتا ہے اس نے سوچا لیکن امرین بھی ٹھیک کہتی ہے اچھا امرین میں چلتی ہوں باہر اندھیرہ ہوتا دیکھتر وہ کھڑی ہو گئی ارے ارے بیٹھو نہ بھائی بھلا یہ کیا بات ہو اتنے دنوں کے بعد آئی ہو اور آتے ہی جانے بھی سوچ رہی ہو کھانا کھا کے جانا پھر کبھی صحیح فیل وقتوں میں نوکلی کا ہی معلوم کرنے آئی تھی اگر یہ جوب کرنی ہو تو بتا دیں نا میں تمہیں ماموں کی ساتھ بھیج دوں گی اوہ تم راجہ کو قریب کھڑا دیکھ کر وہ مسکراتا دیکھ کر جان جل گئی اس کی کیسی ہیں آپ آپ نے تو باہر نکلنا تو کیا جھانکنا بھی چھوڑ دیا خلاف توقع وہ حد درجہ شائستگی سے بات کر رہا تھا حلیہ بھی نسبتا بہتر تھا تم نے یہ حرکتیں چھوڑی نہیں صدرے نہیں اس نے ایک تلخ نگا اس پر ڈالی آجی سب کو چھوڑ دیا ایک آپ کو پانے کے لئے بس ایک نصر کرم تو ہو وہ دانت پیس کر آگے بڑھ گئی تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے وہ گنگنا رہا تھا نیلم نے زر لبس پہ ہزاروں گالیاں دے ڈالی بیٹی یہ کیا حلیہ بنائے رکھتی ہو سارا دن جمعہ جمعہ آٹھ دن ہوئے تمہاری شادی کو اور تمہاری صورت دیکھ کے خوف آتا ہے بکھرے بال ملگلجے کپڑے سکھے ہونٹ خالی آنکھیں ہم نے تو سال بھر پلنگ سے پیر نہیں اتارا تھا کئی سال تو گوٹے لچکے کے بغیر کپڑے نہیں بناتے تھے نہ جانے آج کل کی لڑکیاں سادکی کے مرز میں کیوں اس قدر مبتلا ہیں ریشمی جوڑوں سے نے کوفت ہو بناو سنگار اور زیور سے یہ قطرہ ہے اللہ کی پناہ اس نے مسلسل بربراتی چچی کو بیزاری سے دیکھا تجھے اٹھ کھیلیاں سوجی ہیں ہم بیزار بیٹھے ہیں ارے بیٹی میں کہتی ہوں ہسا بولا کرو کیوں ایسی رونی صورت بنا کے بیٹھی ہو کہ دیکھ کر غصہ آ جائے وہ اس کے پاس آکے بیٹھ گئیں شبنم خاموشی سے ہونٹ چباتی رہی جو نائنسا پر اس کے ساتھ ہوئی تھی وہ اس میں ساری دنیا کو برابر کا شریک سمجھتی تھی اس سے ہر کسی پر غصہ آتا تھا ہر بات پر جنجلہ ہٹ ہوتی تھی جی جہاں تھا وہ مخاطب کرے اسے دس پاتے سنائے لیکن پھر بھی وہ خود پر جبر کر کے خاموش رہتی تھی دیکھو بیٹی چچینیا آگے ہو کر رازداری سے اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا تمہارے ہی بھلے کی بات کہتی ہوں کہ میاں کے دل پر تاز زندگی راج کرنا چاہتی تو اپنے اطوار بدل لو شبنم نے ان پر ایک نظر تنز بھری ڈالی گھر کی بات بتاتی ہوں ایسی اجڑی بسری صورت دیکھ کر میاں سخت تنفر کا شکار ہو جاتے ہیں بڑھاپا آ جائے لیکن بیوی انہیں نقصق سے درست اور سجی بنی چاہیے ہوتی ہے میری مانو تو روز یوسف میاں کے آنے سے پہلے اپنا حلیہ درست کر دیا کرو خدا نے ایسی مہنی صورت دیا اگر بندہ نہ بھی چاہے تو بھی نظر بار بار اٹھے اور پھر مردوں کے دماغ تو اکثر بیشتر خراب ہوتے ہی رہتے ہیں شادی سے پہلے ایک کے پیچھے تو شادی کے بعد دس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں بیویاں ایسی حمد چھوڑ کے بیٹھ جائیں تو مانو ایک گھر بھی نہ بس پائے میں کیا کروں چچی وہ جنجلا کے بول اٹھی ارے مرد بنو حمد پکڑو میاں کو اپنا بناو مجھے کیا پڑی ہے وہ حد درجہ بیزاری سے بولی آئیں وہ موٹ پر انگلی رکھ کر اسے دیکھنے لگیں یہ خوب کہی تمہیں نہیں تو کس کو پڑے گی کیا پڑو سن کو خدا کے لئے چچی جان مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں اس نے تھکردر خواست کی ہرگز نہیں تم جیسے کاما کل اور جذباتی لڑکی کو اس کے حال پہ چھوڑنا دو مزید خرابی کا باعث بن سکتا ہے تمہیں تو میں تربیت دوں گی ورنہ تم تو اپنا بستہ گھر اجار لوگی لو اور سنو میاں ایک کا ہو یا دس کا این ہے فکر نہیں چلو اب اٹھو اسے جھر جھر آئی ہرگز نہیں ارے اٹھتی ہو کے کیا شادی ہوتے ہی ساتھ سمجھنے لگی ہو مجھے پہلے تو میری بیٹیوں جیسی تھی میں ابھی بھی آپ کی بیٹی ہوں لیکن وہ زچ ہوئی بس تو پھر اٹھو تمہیں میری قسم وہی جھوڑا پہنو اور سخت سمر کے دکھاؤں مجھے وہ سخت مشکل کا شکار ہو گئی تھی اسے تو زندگی سے بیزاری ہو رہی تھی جینا مشکل نظر آ رہا تھا اس پر شادی کے بعد کے شاہی حکامات ناچار وہ اٹھ کر اوپر اپنے کمرے میں آگئے علماری میں اس کے سالے کپڑے آمنہ نے اس کی کر کے لگا دیئے تھے چچی جان کا پسندیدہ جوڑا نکال کر اس نے انتہائی کوفت بھرے انداز میں بستر پر ڈالا اور نہانے کے لئے گھز گئی جس پک معاینے کے سامنے کھڑی بالوں میں پراندھا ڈال رہی تھی یوسف تھکے تک یہ اندر چلے آئے اسلام علیکم انہوں نے اس پر نظر ڈالے بغیر اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے بیٹھ کر سلام کیا تھا والیکم السلام وہ ہورے سے بربڑ آئی کہاں جانا ہے وہ جوتے ہوتارنے لگے جی اس نے اچھم باف سے پوچھا امی کہہ رہی ہے تمہیں کہیں گھومنے جانا ہے انہوں نے مڑتے ہوئے پوچھا پھر ایک لمحے گھر ذرا سا تھٹ کے زندگی میں پہلی بار نے اس طرح نظر آئی تھی ورنہ تو شادی والے دن بھی نظر بھڑ کے نہیں دیکھا تھا سرک چمکتا جوڑا پہنے لبوں پر سرک لپسٹک اور آنکھوں کا کاجل سے بھرا ہونا پر آئندے سے چھوٹیا آگے ڈالے وہ ان کی بات پر ہیلس سے انہیں دیکھ رہی تھی انہیں نے اس طرح ناغوالی سے نظر اٹھائی جیسے کسی نامہرام پر نظر پڑ گئی ہو میں ذرا نہا دولوں کھانا کھالوں پھر پتا دینا کہاں جانا ہے وہ تولیہ اٹھا کر باتھروم میں گز گئے شبنم کو وحیدہ چچی پہ سخت غصہ آیا کہ درجہ نشہ دکھا رہی ہے مجھے جل لاکر بستر پر بیٹھتے ہوئے اس نے سوچا یعنی یوسف یہ سمجھیں کہ میں ان کے ساتھ گھومنے پڑھنے کے لئے مری جا رہی ہوں بند سوار کا ان کا انتظار کر رہی ہوں میں کوئی بازاری عورت ہوں آسو کاجل کو لے کر اس کے رخصاروں پر پھیلنے لگے جس وقت یوسف باہر نکلے وہ کپڑے بدل کر بال بکھرائے تکیے میں مو دیئے اندھی لیٹی تھی وہ داتوں سے ہوتھ کٹتے ہوئے غزالہ کسی سوچ میں تھی کیا بات ہے ریشم نے جنرل مکمل کر کے پین بن کرتے ہوئے اس پر ایک نگاہ ڈالی آج تو بڑی چپ چپ سی ہو اپنے منگی در سے لڑائی تو نہیں کر لی نہیں وہ بے عدلی سے بولی دو ہفتوں سے ملاقات ہی نہیں ہوئی لڑائی کس بات پہ ہونی تھی اچھا تو نہ ملنے کی وجہ سے اداس ہو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی کو شاید اس معاملے کا علم ہو گیا ہے انہوں نے مجھ پر بابندیاں آئیت کر دی ہیں اکیلے کالج نہ جاؤ بے وجہ گھر سے نہ نکلو گلی میں نہ جاکو چھت پر مت جاؤ تو ٹھیک ہی تو ہے غزالہ وہ سنجیدہ ہوئی تمہیں ایک شریف لڑکی ہو وہ اس طرح گھر والوں کی آنکھوں میں دھول جھونکہ کسی لڑکے سے ملنا باہر گھومنا پھرنا تمہیں زیب نہیں دیتا لڑکیوں کو اپنی عزت اور وقار کا پاس کرنا چاہیے یہ تم مریم کب سے بن گئی اس نیمو بنایا ایک تو میں اس قدر پریشان ہوں اوپر سے بھی امہ کی نصیحت ہیں اور سر میں درد ہو جائے گا میرے بھائی لیکن پریشانی کا سبب کیا ہے اگر اتنی سیریس ہو تو اپنے بھائی سے ملوا دو اس لڑکی کو پاگل ہوئی ہو تمہیں عرشد بھائی کا پتہ نہیں ہے خود زمانے بھر میں ہمارا گردی کرتے پھرتے ہیں اور بہنوں کو اس طرح نگاہوں میں رکھتے ہیں جیسے بھاگی تو جائیں گی وہ تو میری خال کھینچ کے لٹکا دیں گے اگر اس ماملے کی بھینک بھی پڑ گئی پھر کیا کرو گی آخر یہی تو سمجھ نہیں آتا اوپر سے ایک نئی مصیبت سر پہ آکے کھڑی ہو گئی ہے وہ کیا ہمارے ایک کزن ہے شریف صاحب اس میں بامسمہ درجہ حد تک شریف پانچ بکے نماز یہ کسی فرم میں جواب کرتے ہیں افتبر پہلے وہ امی سے بات کر کے گئے تھے ان کی فرم کا مالک کسی غریب بنانے کی شریف لڑکی اور پاکیزہ لڑکی سے شادی کے خواہش مند ہیں جہیز یا کوئی مطالبہ نہیں ہے بس یہ کہ لڑکی ہنرمند اور سلی کا شعار ہو تو پھر اس میں پریشانی کی کیا بات ہے ارے بدو امی بری طرح سے اس رشتے پہ ریج گئیں ہیں انہوں نے شریف فائی کو شختی سے تاقید کیا ہے کہ ان حضرات کو گھر لے کر آئے اور کہا ہے کہ رشتہ ہرگز کہیں آنا جانے پڑے ہائے اللہ کتنا اچھا تو اگر رشتہ ہماری نیدی بجوں کے لئے آ جاتا ہزار مرتبہ آتا میری تو جان اٹک گئی ہے کتنی بے وقوف ہو تم غزالہ نہ گھر کی رہو گی نہ گھاٹ کی باز آجاؤ ان بیکار جھوٹی محبتوں سے اور چکچاپ اپنے والدین کی پسند سے شادی کر لو خوش رہو گی غزالہ نے اسے بری طرح سے گھر اور کھڑی ہو گئی اچھی دوست ہو میں بازہ ہی ایسی دوست ہے غزالہ ارے سنو تو صحیح وہ پیچھے آوازیں دیتی رہ گئی آنٹی یہ شہروز کو کیا ہو گیا ہے نبیلہ فکرمندی سے پوچھوئی ہاں میں بھی خورت تو کر رہی ہوں کچھ دن سے اکڑا اکڑا بیزار بیزار سا لگتا ہے حالانکہ میں نے کبھی سے اس طرح نہیں دیکھا ہمارے بچے کو نظر لگ گئی ہے جمنا پیاس شیلتے ہوئے بولی ہم شام کو مرچل جلائیں گے سفید کپڑا بھی پھیلا کر جلا دیں گے اسلام علیکم فیروز احمد نے داخل ہوتے ہوئے سلام کیا تھا کہہارے انداز میں بھائی کی چابی میز پر ڈال کر وہ سستادنے والے انداز میں کرسی پر بیٹھ گیا جمنا بھائی پانی تو پلائیں اس نے جمنا کی طرف دیکھا میں لاتی ہوں نبیلہ اٹھ کھڑی ہوئے بیٹر بیٹی ہم لاتے ہیں پانی جمنا نے اٹھنے کی کوشش کی رہی کہ نے اس سے بیشتر ہے وہ کچن کی سمت مڑ گئی تھی گھر بڑھ گیا ہے میرا دو لڑکیا کی آگئی ہر درف رونک کی رونک رہتی ہے وہ خاموش بیٹھا کچھ سوچتا رہا آج کل فارغ ہو تو بہروز کے ساتھ آفسرے جائے کرو بیچارہ اکیلا کاروبار سنبھالتا ہے فارغ کہا ہوں امی بس اب جلدی ہی ریزرلٹ آ جائے گا پھر دیکھتے ہیں آپ کے لئے چائے بنا دوں نبیلہ نے نرمی سے پوچھا جی نہیں شکریہ اس نے نظر اس پر ڈالی آپ زہمت نہ کیا کریں جمنا بھائی ابھی فارغ ہو جائیں گی اس میں زہمت کی کیا بات ہے میں بنا لیتی ہوں چاہے وہ پھر مڑ گئی کیسی بھلی لڑکی ہیں خوش اقلاق اور خوش سلی کا شہروز کہاں ہے کل سے نظری نہیں آیا پھر اس نے بات ٹال کر پوچھا ماں کے اشارے کے نائے وہ خوب سمجھتا تھا کچھ دن سے چپ چاب اپنے کمرے میں پڑا پڑتا رہتا ہے نہ بات نہ چیت کیوں کیا ہو گیا اس سے آپ نے کچھ کہا ہے ارے بیٹا آج تک میں نے کہا بھی تمہیں کچھ کہا ہے میں بھلا کیا کہتی ہوں کسی کو انہیں بیٹے کی بات بھری لگ گئی سوری امی میں نے تو یوں ہی ایک بات پوچھی خیر میں دیکھ لیتا ہوں وہ اٹھ کر شہروز کے کمرے کی طرف بڑھ گیا کتنا ہی الگ الگ رہے میرا بیٹا دل سے بڑی محبت کرتا ہے سب سے انہوں نے فیروز کی طرف دیکھ کر فکر مندی سے سوچا ہلکی سے دستک سے دروازہ کھول کے وہ اندر داخل ہو گیا ارے بھائی آپ فیروز کو دیکھ کر اس نے کتاب بند کر دی آئیں کوئی کام ہے مجھے بلا لیا ہوتا کیوں تمہارے کمرے میں میں نہیں آسکتا کیا وہ مسکر آتے ہو اس کے سامنے بیٹھ گیا مسکر آسکتے ہیں وہ آئے اس دگی سے بولا طبیت خراب ہے اس نے بغور بھائی کو دیکھا جی نہیں خدا کا شکر پھر کیا بات ہے امی بتا رہی ہے کچھ دن سے چپ چپو خیریت آپ کو بھی امی کے بتانے سے علم ہوا نا ورنہ آپ کو کب کسی کی خبر رہتی ہے کیا بات ہے کوئی شکایت ہے مجھ سے بتاؤ یار کیوں تنگ کرتے ہو بس یہی ایک شکایت ہے آپ سے بھائی کہ آپ نے خود کو ہم سب سے بہت دور کر لیا ہے اتنا دور کہ آپ کو ہر بات کسی اور سے پتا چلتی ہے خود آپ نہ کچھ محسوس کر سکتے ہیں نہ سوچتے ہیں اور نہ محسوس کرتے بھی ہیں تو وہ جس کا حقیقت سے دور تور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا بہار سے آنے والا شخص بھی سب سے پہلے یہی پوچھتا ہے کہ آپ سب سے الگ کیوں ہیں آپ اس گھر کے فرط کیوں نہیں لگتے میں تمہاری اداسی کی وجہ جاننے آیا تھا شہروز اس کا انداز کچھ برہم ہو گیا وجہ ہی تو بتا رہا ہوں میں اکیلہ ہوں اور اس اکیلے پن کو شدت سے محسوس کرنے لگا ہوں ماں کی محبت بہت کچھ ہوتی ہے بھائی لیکن بہن بھائیوں کا لات پیار ایک الگ شہ ہوتا ہے بھائی جانن سے کیا شکایت کرنے کہ ان کے پاس تو ان کی اپنی زندگی کے لئے بھی وقت نہیں آپ کو دنیا میں ایک اپنی ذات کے صفح کچھ نظر ہی نہیں آتا بہت محبت اور چاہت اس سے ایک بہن کی محبت ڈھونڈی تھی میں نے اور احساس محلوم کہ ختم کرنے میں کامیاب ہوا ہی تک کہ ایسا لگنے لگا جسے کسی نے میرے مو پہ تماشا دے کے مار دیا اور حقیقت میں لاکے کھڑا کر دیا ہے فیروز ایمہ دیکھ ٹوک اسے دیکھ رہا تھا مجھ سے کسی نے پوچھا بھی نہیں تصدیق کی ضرورت بھی نہیں سمجھے اور میرے پاک جذبوں کو آلودہ کر دیا گیا بتائیں بھائی آپ نے مجھ پر کسی سے بھی پوچھے بغیر امی سے یہ کیوں کہا کہ میں اور سبا وہ چاہتے وہ بھی بات مکمل نہیں کر سکا دھوری بات چھوڑ کر ہونٹ چپانے لگا میں قصور وار ہوں شہی روز لیکن میں سبا سے معافیت کر چکا ہوں کیا مطلب سبا نے مجھے اسی طرح سرجنش کی تھی کہ تم کر رہے ہو میں نے معافی بھی مانگ لی تھی اور اس سوچ پر شرمندہ بھی ہوا تھا لیکن سبا نے مجھے نہیں بتایا پھر تم کس سے پھر تمہیں کس نے کہا جانے دیجئے اور ہاں امی حضور سے بھی آپ نے ہی معافی مانگنی ہے اور انہیں حقیقت سے آگاہ کرنا ہے اور کچھ اور یہ کہ گھر کو ان کے حصے کا وقت دیا کریں اور باہر والا کو ان کے حصے کا بہتر جناب کوئی اور سزا تو وہ بھی تجویز کر دیجئے مان لیں گے آپ کہہ کر تو دیکھو سبا سے شادی کر لیں بھائی وات یہ کیا بات کی تم نے مجھے وہ بہت عزیز ہے بھائی میں انہیں بھابی بنانا چاہتا ہوں وہ بہت اچھی ہیں بھائی میں تو آج تک انہیں اچھی اتنی اچھی لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی بہت سوٹ کریں گی وہ آپ کے ساتھ بے وقفی کی باتیں مت کرو شہروز اپنی پڑھائی پہ توجہ دو وہ مڑ کر دروازے کی سمت پڑ گیا رک کر انہیں دیکھنے لگا پشلی باتیں فرام آش کرنے سے زندگی آسان ہو جاتی ہے فیروز احمد کے چہرے پہ کہیں تاریخ سائے لہر آئے تھے کوئی بھی جواب دیے بغیر وہ مڑ کر کمرے سے باہر نکل گئے رات کی تاریخی میں نیچے سے منڈکوں کی ٹرانے اور جھنگروں کے بولنے کی آوازیں کھلی کھڑکی سے اندر آ کر کمرے میں پھیل رہی تھیں اس کے سامنے کتاب میز پر اندھی رکھی تھی اور گرسی کی پشت پر ٹک لگا کر آنکھیں بند کئے وہ مختلف سوچوں میں گھرا ہوا تھا گھر بھر گیا ہے میرا دو لڑکیاں کی آگئیں ہر طرف رونک ہی رونک نظر آتی ہے ماں کی آواز میں سے لگتی ہے خواہش اور الفاظ میں مچلتے جس بات اس سے پوشیدہ نہیں تھے سبا سے شادی کرنے بھائی میں تو آج تک کتنی اچھی لڑکی نہیں دیکھ بایا بہت سوٹ کریں گی آپ کے ساتھ گہری سانس بھر کر اس نے آنکھیں کھول دی کب تک فیروز احمد کب تک یہ گریز اس نے خودصد سے سوال کیا کہاں بھاگے جا رہے ہو کس کی تلاش میں ہو شاید اپنی ہی تلاش میں ہوں وہ اٹھ کر کھرکی سے کھڑا ہو گیا برسوں پہلے اپنی آن عزت اور پندار کے ساتھ میں نے اپنے آپ کو بھی کھو دیا تھا میں اپنی ہی تلاش میں ہوں اپنے کھوکلے وجود کو لیے میں اپنا آپ تلاشتا پھرتا ہوں اور کسی سے نظر میں چھرائے ہر ایک سے شرمندہ شرمندہ سا پھرتا ہوں کہیں کوئی مجھے پہچان نہ لے کہ یہ فیروز احمد شویب احمد کا بیٹا یہ ہے وہ جس نے یہ ہے وہ جس نے یا خدا اس نے دونوں ہاتھ اپنے آنکھوں پہ رکھ لیے میں بھول کیوں نہیں جاتا باقی آئندہ